اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو شہزادہ آدل نے سوچا اس گھنے جنگل میں یہ کمرہ کس کا ہو سکتا ہے یہ سوچنے کے بعد شہزادہ آدل اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور کمرے کی طرف بھڑا یعنی کہ دھوڑتا ہوا بھاگا ہوا گیا پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑیہ بندریہ بڑی تھی اور وہ بندریہ تھی اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندے ہوئے تھے اور بندریہ بے ہوش تھی شہزادہ آدل دوڑا اور پھر بندریہ کو بچانے کے لئے رسی کھولی اس وقت شہزادہ آدل بہت پریشان تھا شہزادہ آدل نے گاؤں میں پانی لیا گلاس میں سوری پانی لیا اور پھر بندریہ کو پلایا اب بندریہ کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہوتی جا رہی تھی بندریہ کو ہوش میں آتے ہیں دیکھ کر شہزادہ آدل بہت خوش ہوا شہزادہ آدل نے بندریہ سے اس کی قید کے بارے میں پوچھا تو بندریہ بولی کہ دراصل میں ایک شہزادی ہوں مجھے کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے جادو کے دور سے بندریہ بنا دیا ہے کیونکہ وہ میری دولت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ بہت ظالم بادشاہ ہے وہ میرا امیروں کو چھوڑ دیتا ہے اور غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے جادو سے مجھے بھی بندریہ بنا دیا ہے شہزادہ آدل بولا میں تمہیں اپنے جادو سے دوبارہ شہزادی بنا سکتا ہوں شہزادی خوش ہو گئی اور بولی وہ کیسے شہزادہ آدل نے اپنے جادو کی چڑی سے بندریہ کو دوبارہ شہزادی بنا دیا شہزادہ آدل شہزادی کو دیکھ کر حیران ہو رہ گیا شہزادی بولی میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارا کیسے شکر اغدا کیسے کروں شہزادہ بولا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو میرا فرض تھا کہ میں تمہاری جان بچاؤں شہزادی بولی میں تمہیں کچھ دیدہ چاہتی ہوں پھر شہزادی نے شہزادہ عادل کو ایک انگوٹھی دی جس میں ہیرہ مجود تھا شہزادہ عادل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شہزادی کو لے کر چلا گیا پیارے دوستو دوسروں کی مدد میں اپنی بھلائی ہے دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے تو دوستو آج کی کہانی آپ خوش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شہید کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تینکیوزو مچ گائی